بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین پہلے تو جو ہے آپ کی بھی مجھ سے کچھ دن جان چھوٹی رہی ہے اور وہ جو سمہ خراشی میں آپ بھی کرتا رہے تو روزانہ کے بنیادے تقریباً اس سے بہرحال کچھ دن آپ فائر کر رہے ہیں اور میں نے بھی دس پچھے دس گارہ دن خاصے انجوائے کیے چھوٹیے کیے ویسے تو عید بھی سر پر تھی اور عید کے ساتھ میں نے یہ سوچا کہ کسی طریقے سے جو آزاد کشمیر کا الیکشن ہے اس سے میں دور بھاگ جاؤں مجھے خبر بھی نہ ملے کے کیسے ہے کیونکہ اس کے بارے میں جو پرڈکشنز نہیں ہوں تو میں پہلے جو اپنے وی لاؤڈ ہیں گھر بھر گھر بتاتا رہا ہوں کہ جب ہم کسی چیز کے اوپر قائل ہو جائیں اور جن کو میں کہتا ہوں کون قائل ہو جائیں وہی جو آل مائٹی ہیں تو وہ کہتے ہیں نا کنفہ یہ خون ہو جا اور ہو جاتی ہے یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ہماری اسٹیویشن کے لوگ کسی بات کے لئے تل جائیں اور وہ نہ کریں کیا اس کے نتائر نکلتے ہیں کیا خمیادہ بھکتے ہیں ماضی کیا بتاتا ہے سب کچھ سامنے میں کا موجود لیکن انسانی جبلت بھی ایک خاص چیز ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ انسانی جبلت جو ہے وہ اس کی اپنی خواہشات کے اوپر پروان چڑھتی ہے پھر ان خواہشات کے اوپر وہ پھر کئی چیزیں اس کو جسٹیفائی کرتا ہے میں نے کسی کا مال حرام کھانا ہوتا ہے تو میں اپنے آپ کو توجیہیں دیتا ہوں کہ میں یہ حرام نہیں کھا رہا ہوں میں نے فلان وقت میں یہ کیا تھا میں کئی پاکستانیوں کو دیکھتا تھا دوران تعلیم امریکہ میں شاپ لفٹنگ کرتے ہیں چوری کرتے تھے کہتے تھے کہ ہم کافر ملک کی چوری کر رہے ہیں یہ وہ انسانی ذہنیت ہے جو انسان اپنے آپ کو کنونس کرتا ہے ہماری اسٹیبلیشن اپنے آپ کو کنونس کرتی ہے قومی سلامتی کے نام پہ اور پتہ کیا کیا چیزیں اور کن کن چیزوں کے وقت اسٹوری نے بنے ہوئے ہیں پھر اس کے اوپر وہ پسلے ستر سال سے پاکستان کی سیاست کو اپنے قبضہ سترداد میں لے کے آگے چلتے ہیں تو کشمیر کا الیکشن اسی پیرائے میں تھا یہ میں نے تیہ کیا تھا کہ جب میں آؤں گا تو پہلا پروگرام کشمیر پہ کروں گا اور اس پروگرام کے اوپر میں آپ کو ایک اور زاویہ سے دیکھاؤں گا اور میں یہ بتاؤں گا کہ اس الیکشن کے کیا بھیانک نتائج نکلیں گے اور کن نتائج سے آپ ان کو نبٹنا ہے قوم کو بھی پاکستان کو بھی اور اسٹیبلیشن کو بھی ایک فکرہ کہنے کے بعد میں دو تی چھوٹی چھوٹی زمنی باتیں کروں گا پھر میں اپنے موضوع کی طرف ہوں گا اور وہ فکرہ یہ ہے کہ یہ الیکشن جو ہے یہ اور پاکستان کی سالمیت یہ انٹرٹوائنڈ ہے یہ باہمی پیوست ہیں کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ ہر الیکشن نے پاکستان کی سالمیت کو نقصان پہنچایا ہے اور کئی الیکشنز نے تو پاکستان کو دو لکھ کر دیا ہے اور علاوہ جی اور کیا کچھ مشہروں صاحب نے کس طریقے سے امریکہ کیا کے سر جھکایا اس سے ایسی افکار پچار میں اور انہی الیکشنز کے نتیجے میں جو کہ اور ان کے ماننے میں یا ان کو نام ماننے میں دو رسورت میں زمنی باتیں پہلے دو تین ہو جائیں پہلی بات ہو یہ ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب اور ان کی بیگم صاحبہ دونوں کرونا سے دو چارہ ہے مریم نواز سبب بھی ہیں ان کے بارے میں مجھے ابھی معلوم کرنا ہے کہ یہ آیا ہے وہ سریعیس ہیں یا ایک کرونا کی بھی کئی سٹیجز ہیں کئی مینر ہیں جس میں احتیاط لازمی ہیں اور اللہ تعالی ان کو بھی صحیح دے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی پہلے بیگم کے بارے میں پتا چلا ہے کہ ان کی حالت جو ہے وہ تھوڑی سی دگردوں ہیں اور آج قاضی صاحب کے بارے میں پتا چلا ہے کہ ان کی حالت بھی تشویش نہ کرے ویسے تو خیز زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے اور اللہ تعالی انشاءاللہ ان کو تنظر سکے گا قوم کو ان کی ضرورت ہے اور اللہ کے ہاں ایک کشواق صاحب کہتے تھے دعاوں میں کہ اللہ کے ہاں کوئی آرڈٹ آبجیکشنٹ ہوتا نہیں ہے اس لیے اللہ تعالی جس کی مدی چاہے زندگی بڑھا جائے گا زندگی کے اندر کوئی کمی پیش لیا تو لیکن قاضی صاحب جو ہیں وہ تو اس لیے تھوڑا سا لوگ جو ہے فکر مند ہیں اور تشویش میں مختلع ہیں کہ کئی ایسے لوگ جو کہ حکومت پر اس وقت کڑی تنقید کر رہے تھے یا حکومت کے ساتھ ایک ٹکرو کی کیفیت میں تھے یا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اس طرح کی کیفیت میں تھے تو ان کو کسی نے کسی ناگیانی بوت نے آگے جکڑ لیا فاطمہ جناح حسین شہی صور وردی بیروت کے مرد پائے گئے نیچر ڈیٹس ہوں گی لیکن لوگ آئے تک یہی کہتے ہیں کہ ان کو قتل کیا گیا اور پھر اس کے بعد حالی میں جسٹس سیٹ وقار حامد خان صاحب جو پائے کے وکیل بہت ہی باؤصول بلند کردار کے آدمی ہیں ان کے وقال کیونکہ وہ ایک دن پہلے ملے تھے جسٹس وقار سیٹ صاحب کو تو ان کے وقال کہ ضرور کوئی نہ کوئی ایسی بات ہوئی ہے جو کچھ ہوا ہے اس کے اندر ایک شک و شبہ کی بہت زیادہ کجائش ہے پھر خادم حسین رزی صاحب جیسی انہوں نے آنکھیں دکھائی اسٹیبلشن کو حکومت کو تو وہ علمیہ کو پیارے ہو گئے تو اس پرائے میں پوری قوم دعا گو ہے کہ اللہ تعالیٰ قاضی فائد حسین صاحب کو لبی زندگی دے دوسری زندگی بات ہے کہ چوہان صاحب ہیں تحریک انصاف کے ایم پی این لاہور سے نظیر چوہان ان کو اگفتار کر لیا گیا ہے انہوں نے شہداد اکبر صاحب پہ الزام لگایا تھا کہ وہ ایک اقلی تھی پھر کہ احمدی ہیں اور اس کے اوپر شہداد اکبر صاحب بڑے سیخ پا ہو گئے تو پتہ نہیں انہوں نے ثبوت دی ہے نہیں دی ہے ثابت کی ہے نہیں کیا لیکن نظیر چوہان صاحب مصر تھے تو ان کے اوپر انہیں اکفیہ کٹا دی تو نظیر چوہان صاحب چاند ہفتے پہلے کی بات ہے یہ ایک مہینہ ڈیر مہینہ پہلے کی وہ ایف آئی آر جب کٹی تو وہ اکتھانے میں گفتاری دینے کے گفتار نہیں ہوئے بارک کل سے ان کو گفتار کر لیا گیا ہے آج سپیکر پنجاب اسیملی پرویز علی صاحب نور کا پروڈیکشن آرڈر بھی دی ہے وہ بڑے سلیکیں کی آدمی ہیں نظیر چوہان صاحب کی گفتاری پہ تو میں تفسر اتنا نہیں کرنا چاہتا ہوں ایک بعد جو آپ میرے وی لوگ دیکھتے ہیں آپ جیو کا پرویرام جو میرے ناظرین کچھ دیکھتے رہے ہیں تو میں نے تب بھی کہا تھا کہ الیکشن کے بعد جہانگری ترین پر اور شگروپ کے کچھ لوگوں پر افتاد کرے گی جہانگری ترین صاحب کے بارے میں نے کہا تھا کہ ان پر ضرور ایک مشیبت آئے کہ ان کو جیل میں بھی ڈالا جا سکتا ہے میرا خیال ہے کہ یہ ایک نظیر چوہان سے سٹارٹ ہے اور اصل میں چند دنوں بعد جہانگری ترین صاحب کی گفتاری جو ہے وہ شاید عمل میں آ جائے یا ان کو ایسا گھیرا جائے یا ان کا میڈیا ٹرائل کیا جائے کہ ارسائیات ان کے لیے تنگ ہو جائے یہ ہونے کو ہے عمران خان صاحب جو ہے وہ کبھی اس بارے فکر مند نہیں ہوئے کیونکہ مجورٹی اسمبلی میں نہیں ہیں یا پنجاب اسمبلی میں نہیں ہیں کیونکہ پتہ ہے کہ جو ان کو لائے ہیں وہ ان کے محافظ ہیں اب عمران صاحب ان کے اندر ایک تڑپ ہے جو میں تین دو ڑھائی سال سے کہہ رہا ہوں وہ طلب یہ ہے کہ جب سن کو یہ پتہ چلے کہ پاکستان میں غیر مقبول ہو گئے ہیں جو مقبولیت ہے وہ برف کے سل کی طرف پگل کر رہ گئی ہے تو وہ ہمیشہ چاہتے ہیں کہ کس طریقے سے کس کو باقضاء کرا جائے اور اس کے پاس نسخہ کیمیا جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ سے ٹکل لی جائے اور شہید جمعیت بنے جائے اسٹیبلشمنٹ کو یہ پتہ ہے کہ ان کے پاس اپشن عمران خان صاحب کے معاملے میں بہت کام ہیں اندر سے ایک دوسرے سے بہت کئی معاملات بڑے سیخ پر آئے ہیں اور بالکل ایک نکو نک ہیں لیکن ایک چوائس ہے کیا کہ آپ عمران خان صاحب جو میں پہلے بھی کہی جوہاں کہہ چکا ہوں کہ ایزے شہید جمعیت ان کو چاہیے کیونکہ بھٹو صاحب جب شہید جمعیت بنے انسو ترانوے میں نوازشی صاحب جب شہید جمعیت بنے اس طرح چاہیے صاحب جب شہید جمعیت بنے تو درجلوں دفعہ کہہ چکو کہ ان کو رفتیں ملیں چنانچہ عمران خان صاحب کے بارے میں بھی کوئی ایسی بات نہیں راکٹ سینس نہیں ہے کہ جب وہ فوج کے ساتھ لڑکے نکلیں گے تو رفتیں پائیں گے بہت ہی مقبول ہوں گے ان بیٹوین ایک ہے کہ وہ اپنی ایک چیز ہے جس کا ان کو فائدہ بھی ہوا ہے پچھئی دفعہ انہیں کہا جی امریکہ کو پاکستان اڈے دے گا تو انہیں کہا absolutely not وہ فکرہ بہت پاپلر ہوا مجھے بھی بھاگیا جب مخالفین کو آپ کے بھا جائے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر کوئی دمخم ہے بہت اچھا فکرہ تھا لیکن عمران خان صاحب جو ہیں جو بڑے ہی زیرہ کو شاتر آدمی اس معاملے میں اس معاملے میں انہوں نے اس کو پھر اسمبلی میں تقریر کر کے مزید تفسیر بیان کی تھی تاکہ اس پاپلارٹی کو ان کو خیال ہے کہ جب اسلام کا نام لو آئے ان باتوں کو نام لو آئے absolutely not کی اوپر قوم جو ہے میرے جو خمر قوس کا تحریک انسام والے جو ہیں وہ اب بیٹ ہیں اب چارج ہیں تو ان کو مزید انہوں نے ایک اکسایا اور انہوں نے جوش و خروش بھلوہ پیدا کیا اب اس کے ٹکر میں انہوں نے کل کسی بات پہ ابھی وہ تفسیر طلب ہے وہ بات میں اس سے کبھی بات کریں گے کہا جی absolutely nonsense ان کا خیال ہے کہ کام چال رہا ہے جلتا جائے گا جو اصل ہمارا موضوع ہے وہ کشمیر کا الیکشن ہے مجھے کشمیر کا الیکشن کے ریزرل سے کوئی طرح زیادہ کوئی امید نہیں لگا بلکہ مجھے اس سے تھا دیکھ یہ رہا تھا کہ یہ الیکشن جو ہے کشمیر قوس کو کہاں پہ لے کے جائے گا کیونکہ یہ الیکشنز نے اکثر جو پاکستان کے اندر ہوئے انہوں بھی کشمیر قوس کو نقصان پچھا ہے کیونکہ جو پاکستان کے اندر آپ ایسے اس قسم کے نظام بلاتے ہو بھارت سے رائے شماری کے ذریعے لیڈگی چاہتے ہیں ووٹ جو پر لیڈگی کرنا چاہتے ہیں ووٹ جو پر وہ بھارت سے اور پاکستان کے دمیان میں انہوں نے لحاق کرنا ہے وہاں پہ جا کے اس کو زوف پوائنٹ ہے لیکن بہرحال وہاں ایک اور چونکہ گیم ہو رہی ہے مقبول ہے کشمیر میں جو بھارت کے پاس ہے اور یہاں کوئی صورتہ آرہ اور تھی کشمیر کا الیکشن جو کہ امران خان صاحب ریز جیتے ہیں پاکستان کی سالمیت ان الیکشن کے ساتھ بہہمی منسلک ہے یہ کہتے ہیں کہ انٹرٹوائن ہے کیونکہ میں نے ان الیکشنوں کے نتیجے میں پاکستان ٹوٹے دیکھا میں نے ان الیکشنوں کے نتیجے پاکستان کو تباہ برباد ہوتے دیکھا میں نے الیکشن کے نتیجے میں پاکستان میں توائف الملوکی دیکھی ہے اور پھر یہی چیزیں ہیں کہ جب انہی الیکشنوں کی بے حربتی کی گئے انیس سو ترپن کیا انڈ میں جب خواجہ ناظمت دین جو پاکستان کے فوننگ فاظرت کے وزیر آدم تھے ان کو ایک بیروپریٹ نے فوجی جنرل کی مدد سے عیوب خان کی اور جنرل سکنڈر مرزاد جو دیفنس مزیسس سے ان کو یق جنبش قلم جو ہے مازول کا دیا وزارت کا وزیر آدم بننے سے تو استعمال کیا انیس سو پینٹیس کا ایکٹ پھر اس کے بعد عیوب خان نے جب انیس سو ٹھاون کا معاشرہ لگا کہ انیس سو چپنگائی محتل کیا تو پھر ان نائنٹین سکسٹی ٹو نائنٹین سکسٹی فائل کا فاطمہ جناہ کا الیکشن نائنٹین سکسٹی ٹو کا نیشنل سوائی سمیلیو کے الیکشن یہ بھی الیکشن تھے میں یہ کہتا ہوں کہ انیس سو باسٹھ کے جو بنیادی جمہوری جو سسٹم تھا بیسک ڈیموکریٹک سسٹم بی ڈی میمبرز جسی اوپر الیکٹر ہو تھے تھے جنہوں نے آگیا ہے ایم این ایز ایم پی ایز اور ملک کے صدر منتخب کرنا تھا یہ کیٹلس تھا مشیق پاکستان کو ہم سے دور کرنے کا اللہ دہ کرنے کا اور فاطمہ جناہ کو ہار گئی عجیب خان کے مقابلے میں بڑی مقبول بڑا مقبول تھا عجیب خان ایسی طرح جو اکمانہ عمران خان آج کل مقبول ہیں فاطمہ جناہ کا اجازم کی بہن مقبول نہیں تھی مریم نوانس کے جو استقبال ہوئے ہیں ان کو کسی خاتمیں نہ لائیں یہ اگر کچھ کر سکتے تو فاطمہ جناہ نہ جی جاتی بہرحال خیر اس میں تفصیل میں جائے بغیر یہ جو مقبولیت کا جو منترہ جو ہے وہ عام کیا جاتا ہے اس کے کسی کو کونسیکنسز پتہ ہے بظاہر یہ قومی سلامتی کے اوپر اور پاکستان کے جو ہے وسیط اور قومی مفادات کے لیے استوار کیا جاتا ہے لیکن اس کے نتائج کتنے بھیانک نکلتے ہیں ملک ٹوٹ جاتے ہیں لیکن اس ملک کی ایک اور قجیب ہوئی بات ہے کہ آج تک انیس سو اکتر کے اوپر کمیشن بناتا حمود الرحمان نہ اس کی ریپورٹ کو چھپا کے دبانی کوشت نہیں کیونکہ چاہے اپٹر آباد اسامہ بن لادن کا کمیشن ہو کوئی کمیشن ہو اس سے اندر سے مرضی کی چیزیں نکال کے تو اس کے اوپر میڈیا ٹرائل بھی ہو جاتا ہے لیکن یہ کبھی بھی نہیں ہوتا کہ آپ اس ریپورٹ کے جو اصل اسباب ہیں ان کو آپ ہائلائٹ کریں پھر اس حضائیں دیں وہ اگر حمود الرحمان کمیشن رپورٹ فرض کے کیس ان پوائنٹ مشریف آکستان لے لیں الیکشن کے حوالے میں بات کر رہا ہوں دو الیکشن ہوئے ایک سکسٹی فائی میں فاطمہ جنال عیوب خان کی مقملیت کے سامنے ڈھیر ہو گئی اور دوسری الیکشن انیس سو ستر کے اندر مجی برمان اور جو فقالات بھٹو کی مقملیت کے اگر حیثا دیر ہوگی ان دونوں الیکشن کا آپس میں تعلق ہے اور یہ ان الیکشن کا کشمیر کے اور گل کے پلزستان کے الیکشن بھی تعلق ہے اور یہ ڈسکر کے الیکشن بھی تعلق ہے یہ جو چلاکیاں کرتے ہیں ہمارے جو ماشاءاللہ جو ادارے ہیں ایجنسیز ہیں ان کی اوپر میں پھر درمیان میں کور بات بھی کروں گا کہ یہ کہاں سے چلے تھے اور کہاں پہنچے اور آگے یہ کہاں پچھانا چاہتے ہیں کیونکہ آخر میں یہ کہیں گے پارٹنر ہم نے پاکستان کو بچانے کے لیے بڑی کوشش کی بڑے اچھے چھے کی ہے جیسے مشرف نے کتاب لیکن بھائی لوگو بھائی لوگو بھائی لوگو مطلب یہ ہے کہ پاکستان بھائی لوگو اور ہم اس کے متحمل نہیں ہو سکتے چنانچہ مشریح پاکستان کی اوپر حمود رمان کمیشنر کو نافذ کیا جاتا تو فانسی کون لگتا اندرہ گاندی نہ لگتی وہ تو ویسی طاقتوار ہے اور طاقتوار پر ہمیں غصہ آتا نہیں ہے وہ تو اسے طاقت کے ملبودے پاکستان توڑا مجھے رمان فانسی نہ لگتا زیادتی کرتے مجھے رمانے ضرور سادش کی ہوگی ضرور اسی خواہش ہوگی پاکستان ٹوٹے لیکن پاکستان توڑنے میں یہ جو عوامل جو پچھے بیس سال تھے اس میں تو مجھے رمان کا کوئی رول نہیں تھا اس کے پاس ریاست کا نظم و نسک نہیں تھا صرف قالی بھٹوں تو پاکستان توڑنے میں یہ تو ہو سکتا ہے کہ اس نے کوئی نہ کوئی کوشش کیا بکوال آپ لوگوں کے بھٹوں صاحب مجھے رمان ہوئے تھا گاندی پھر قوم کو کنونس کر لیا اپنے کورس میں داخل کیا کہ ان کو بچانا تھا جرنیلوں کو بچانا تھا اگر آپ ایک درجن جرنیل فانسی دے دیتے ہیں ایک جرنیل جرنجائیوں کو فانسی دے دیتے ہیں اگر عیوب خان کی قبر سے اس کی ہڈیوں کو نکال کر سو ایک دفعہ فانسی دے دیتے ہیں مشرم کو یہی فانسی دے دیتے ہیں جسے سیڈ وقار صاحب کی زنگیہ اپنے جیرن کر دی تھی ان کا جینا حرام کر رکھا تھا پھر وہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے پاس بلا لیا جرنیل فانسی نہ لگے اور اگر یہ ولی اللہ ہیں پاکستان کو نوٹوں پر تصویر لگائیں آپ یا یا خان کی یا عیوب خان کی مشرف کی کیوں کون کو محروم کا رکھے آخر ملالا جیس وزائی کو بھی تو امریکہ ہیرو ہیروین منا کے مہرسان پیش کی یہ ہے ہمارے پاہتے ہیں بڑے بڑے ہیرو ہے فیلڈ باکستان عیوب خان یہ الیکشن ہے اس کو کیا عزاز حاصل تھا کہ اسے انیس سب باسٹ کے اندر انیس سب پیسٹ کے اندر الیکشن کروائے تھے مشرفتان کو کیا عزاز حاصل ہے اسے اسی تھی کہے دو آزاز دو بے الیکشن کرائے تھے کیا آپ بڑے ہستان کے اندر کتنی دفعہ موں کی کھانی پڑی ہے کہاں پہنچ گئے ہیں کشمیر پانچ اگرس کو انڈیا ہڈ اپ کر گئے آپ لوگوں کو ایک سامنے کے سامنے ایک چیکلس دیئی تھی کہ یہ آپ کو بتا دیا گیا ہے کہ گلگر پرستان کے بارے میں کیا کرنے ہیں کشمیر کے بارے میں کیا کرنے ہیں وہ مہیج یوسف جو کہ سی اے کا سکہ بند میں کہتا ہوں کہ ایجنٹ ہے وہ ہمارے بہاں پہ امریکہ سے مضاقرات کرنے جا رہے ہیں اسی طریقے سے جیسے حقانی ہماری نمائنگی کرتا رہا ہے امریکہ کے اندر یہ اس قوم کی اس سے بڑی بدقسمتی کیا ہوگی کہ بائیس پرون لوگوں میں سے مہیج یوسف حرسان حقانی جو ہے وہ آئے یہ آئے نہیں مجبوری ہیں ہمیں یہ خیال ہوتا ہے کہ شاید اس طریقے سے ہم امریکہ کے اتاب سے بات جائیں اس طریقے سے ہم کسی عورت نہیں کس نے نکل جائے اب آپ نے ان مہیج یوسف صاحب کیا فرماتے ہیں مہیج یوسف کہتے ہیں کہ اللو سی کے اوپر جول ایک معاہدہ ہوگا ہے وہ بیک چینلڈ ڈپلومیسی ہوئی ہے حمدللہ محب جو افغانستان کے نائف صدر ہے ان کا تو نواز شیو کو ملنک ڈیلیگیشن کے اندر جہاں پہ ان کے نیشن سکیوٹی ایڈوائزر سارے موجود موجود ہیں وہ تو جملہ مطرزہ مان گیا لیکن یہ اجید ڈوول سے ہمارے آئی ایسی چیف ملتے رہے راک ایچیف کے ساتھ ہمارے ایکس آئی ایس آئی چیف مل کے کتابیں لکھتے رہے اب چشوے تصور میں ذرا یہ سوچیں کہ نواز شریف مودی یمران خان مودی ایک مل کے کتاب لکھے اس ملک میں کیا قرآن نام ہے تھا قومی سلامتی وسیطر قومی مفادات کے تا اس ملک کا تیہ پانچ ایک کر دیا تھا کیوں نہیں حمودی رمائن کمیشن ریپورٹ کو منعان نافذ کر کے سزائیں دی جاتی میں کہتا ہوں کہ ایک دفعہ اگر آپ ایوب خان کا ٹرائل کر لیتے چاہے قبر میں ہی کریں ایک دفعہ آپ یایہ خان کا اور ایک دفعہ مشروف صاحب کا ٹرائل کر لیتے لیٹر سپیرٹ میں یہ کون کہتے ہیں زندہ قومیں کرتی ہیں کسی کو مورفین کے جیکشن لگا کہ سلانے کی کوشش نہیں کی جاتی کشمیر کیلسل کیا دیکھے گی ہے قوم کا ووٹ سے اعتماد یہی یہ قوم چاہتے ہیں کہ لوگ جو ہیں ان کا اپنے ووٹ سے اعتماد اٹھ جائے تاکہ یہ پھر اپنے پتلے لے کے آئیں ان کو بٹھائیں لیکن انجام کیا ہوگا آپ سے بہتر الیکشن جو انیس سو ستر کا الیکشن جو جاہل وزیر اعظم کہتے ہیں پاکستانی تاریخ کا فری ان فیر تھا ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ اپنے بوسے سے پوچھ لائے ایس آئی کے اندر جو بیٹھے ہیں اگر ان کی تعلیم ہے ان سے پوچھ لو کہ کس طریقے سے انڈیا نے انیس سو ستر کا الیکشن ہمارے ہاتھ سے چھین کے اور مجیب و رحمان کے ہاتھ میں دے دیا پھر ہم نے بھی اس کے بعد الیکشن کرایا تھا مجیب و رحمان کا الیکشن کینسر کا انٹر پچیس مارس کو جب انیس سکتے میں دھاکہ پہ فوجیں چڑھائی تو جولائی کے اندر پھر الیکشن کرایا اس میں پھر اپنی مرضی کے ریزار لے لیا ایسی جازے گل گل پردستان میں کشمی میں دے دیئے اور پورے پھر پانچ مہینے کے بعد پاکستان ٹوٹ گئے انہیں الیکشن کے یہی الیکشن چاہیئے تھا مجھے صرف میں باقی باتیں کہ نواز شریف وغیرہ اس کی یا بسوئی نون کی یا باقی سیسی جماعتوں کی کیا گلتی وہ موجود ہیں اس وقت اس موجود کے ساتھ ان کا اطالق نہیں ہے میں اس کو بیعث کروں گا ان کے ساتھ دیکھیں کرائی سے یہ بران یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس کلاشن کوف کا لیسنس ہے اگر آپ کے پاس توپ کا لیسنس ہے اگر آپ جاتھ ٹینک کا لیسنس ہے تو یہ لیسنس کس نے دیئے گئے ہیں پاکستان کو جاڑنے کے لیے نہیں دیئے گئے میں نے پہلے اپنے انٹروں میں کہا ہے کہ ہم اپنے آپ کو طفل تسلیہ دیتے ہیں ڈاکہ مارتے ہیں تو ڈاکھو بھی اپنے آپ کو جاسفائی کرتا ہے میرے گھر میں بچے بوکے مارے ہیں میری یہ وجوہات ہے یہ وجوہات ہے مجھے اللہ تعالیٰ اس طریقے سے ہم میرا حساب کتاب لے گا اس ماحول کے اندر جس میں آپ نے کشمیر کے اور گلگے پرستان کے لیسنے کر رہے ہیں میرا دل دہل رہا ہے مجھے اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ عمران خلان صاحب انٹرنیشنل اسٹیپ شمیر کے ہاتھ میں کھیل رہے ہیں یہ جو ہے نا اپسولٹی نوٹ اور اپسولٹی نونسنس جو ہے اس سے ہٹ کے کام چل رہا ہے اسی کام کے طاعت گلگے پرستان شبہ بنا اسی کام کے طاعت عمران خان نے کشمیر کے اندر ایک بڑے سوچے سمجھے مصوبے کے طاعت وہ ایک نئی جیز کوئن کی جو مشروع کر رہا تھا یہ کون کر رہا ہے یہ امریکہ کر رہا ہے انیس سو اٹھاسی سے کر رہا ہے جب سے رشان امپائر گری اور پروجیکٹ فائدہ نیو امریکن سنچری بننا یہ بھی ایک عجیب ہے کہ وہ جب دنیا میں اس نے کہا میں نیو ورلڈ آرڈر دوں گا تو اس نیو ورلڈ آرڈر کے اندر ایک کئی دفعہ یہ اٹیمٹ ہو چکے ہیں دیں کہ عمران خان صاحب آپ کی بالکل صحیح صحیح آپ کا جو ہے لائن ہے آپ کے پیرے طریقے جو مشرف تھے اور جو ان کے مرشدین اور جو ان کے آگے غدی نشین جن کو آپ فالو کر رہے ہیں یہ سب کی سوچ چاہیے کہ ریاستی سٹیٹس تبدیل کیا جائے کشمیر کا اور یہی بات ہے آپ نے کی اور الیکشن بھی جیت گیا آپ کر دیں گل کے پر سلام کو چوبے بنا دیں اس کی ریاستی حصیت تصمیم کر لیں محبودہ کشمیر میں کشمیری میں ہڑکا چکا ہے ایک کروڑ کشمیری جائے بھار میں وہ تو راجہ فاروق ایزہ صاحب نے کہا تھا کہ دوڑھائی سال سے ہم اپنی ازادی کی جنگ لڑ رہے ہیں اور پچھلے تقریبہ اسی نوے سال سے تو یہ تندہی سے اور بڑی سختی سے اور بہت ہی خونٹ ہمیشہ دیا ہے زیادہ جورت احمد سے لڑ رہے ہیں انٹینیس جنسی کہتے ہیں ایک سل میں یاد ہے کہ آئی بی کے اندر بھی تھا انیس سو پچھتر چھتر میں ہمارے بہت بڑے دانشواروں میرے بہت ہی محترم دوست ڈاٹر سفدر محمود وہ اس پہ ہیڈ کرتے رہے میرے کئی دوستوں سے ساتھ رہے ڈاٹر تاہرمین صاحب تھے سا رہو صاحب تھے خالب حصول صاحب تھے تین چار ماہ دوست تھے یو اس سی میرے کانٹیبریڈی سے اور انہیں جا کے آئی بی جائن کر لی اس کا کام کیا تھا اس کا کام یہ تھا کہ سندھ کے اندر پرستان کے اندر بہت تحقیق کریں کہ کیا مزمرات ہیں کہ الیدگی پسندوں کو وہاں پہ کونسی باتیں ہوں گی کہ پیرائی ملے گی اور کونسی ایک دمات کریں کہ ان کی رہتنا شک نہیں ہو اس پر ریسرچ کریں انہوں جا کے ایکسٹینسیل ریسرچ کی ڈاٹر سفدر محمود صاحب ہی قیادت میں اور بتایا کہ یہ یہ کام کریں گے تو یہ قوم پرست جو الیدگی پسند ہے کہ وہ مشیر پاکستان الیدہ ہو چکا تھا اور دودھ کا جلا چھات پر پھو 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 گئے رہتا کہ کوئی جسے کہ پیتا تھا تو بھٹو صاحب نے یہ ایک کام کیا اور لگایا ان کو اندرائی ملے گیروں کو یہی آئیے ساری کا آر انڈی ہے ریسرچ اور ڈیولمنٹ اب ریسرچ اور ڈیولمنٹ یہ ہے کہ کون سا کرنڈیٹ کہاں سے جیتتا ہے بیاں والی میں سے کس کو آگے لیا جائے کس کو کس پارڈی سے توڑا جائے کتنا توڑا جائے کس کی فائل ہے میرے پاس کس جج کی فائل ہے مارے پاس اس کو دکھائی جائے ملک کو کیسے ہی جو ہے وہ منپلیٹ کیا جائے نواز جیو کو سزا کیسے دلائی جائے آر انڈی یہ ہے ہماری ریسرچ اور ڈیولمنٹ بہت پایا لیکن برا پایا کشمیر کے ہاتھ سے نکلنے کے بعد بات بس نہیں ہوگی دو دہائی دہائیوں سے انیس سو اٹھاسی سے رونا رو رہا ہوں امریکہ پاکستان میں نارکی چاہتا ہے امریکہ پاکستان میں افرتفری چاہتا ہے کہ انڈیا کے حق میں جاتا ہے انڈیا اور امریکہ انیس سو اکانوے میں جب سے ایک پیچ پہ آئیں ہیں ان کے لمبے پلان ہے چین کے خلاف روح سے خلاف ہم ترنوالہ بن گئے ہیں ہم نے مسئلے جانے اس پاکستان کے بائیس کروڑ لوگوں کے لیے کوئی ہے کہ جو ان کی قیادت کر سکے کوئی ہے کہ ان کا والی وارس بن سکے یا یہی لڑائی لڑی جائے گی جس میں شہداد اکبر امران خان زفی بکاری اسٹیبلشمنٹ پھر اسٹیبلشمنٹ کے اپنے انٹریسٹ اب لوگوں کے پاس یہ گمان ہے کہ کچھ اسٹیبلشمنٹ کے انٹریسٹ اسی بھی ہیں کہ جن کو یہ یقین ہے کہ جی امران خان رہے گا تو ہمارے دال دلیہ نکلے گا یہ خطناک روجان ہے پبلک اندر آجتا ہے کہ امران خان رہے گا تو فلاں بند آگیا جائے گا جو ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں کہ جب جنب باجوہ صاحب آنے لگے تھے تو کس طریقہ سے اسٹیبلشمنٹ کے اندر سے ان کے خلاف ایک مہم چلائی گئی تھی اس کا مطلب ہے کہ یہ چیزیں وہاں موجود ہیں اور پھر آگے انہوں نے سزائی میں دی جنب باجوہ صاحب ان لوگوں کو جنہوں ان کے خلاف مہم چلائی تھی اس موضوع کی اوپر میں نے جس جس چیز کو چھیڑا ہے یہ مکمل نہیں کی جا سکتی میں نے تقریباً سوچا ہے کہ بچ چلو ہاف کو اٹھ سائی تھوڑی بہت ساری آپ کے ساتھ پیش کرتوں لیکن جو کشمیر کی جو سالسی تھی جو کہ امران خان صاحب نے ڈانلڈ ٹرم صدہ امریکہ کو کہی تھی یہ اسی کا شاکسانہ ہے اور آیا کہتے ہیں تیری سرکار میں پہنچے تو سب ہی ایک ہی ہوئے آیا یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس میں امران خان صاحب اور اسٹریلیشن دل جمعی سے ایک دوسرے کے ساتھ ہیں تو یہ پھر پاکستان کے خلاف سب سے بڑا نقصان کا سودہ ہے میں اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ کشمیر تو آپ کے ہاں سے جائے گئے جائے گا وطن کی فکر کرنا دا مسئیبت آنے والی ہے تیری بربادیوں کے مشورے آسمانوں میں اللہ ہی پاکستان کہاں میں ناصر ہو